کیونکہ والٹن روڈ اگر لاہور میں کہیں پھانی پچار فٹ کھڑا ہوتا تھا تو وہ والٹن روڈ میں ہوتا تھا جو پورے کے پورے علاقے کے لئے مسئلہ تھا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب مسئلہ سول ہو جائے گا اور انشاءاللہ میں بڑی امید ہے کہ وہ ون ٹوئنٹی ڈیز میں ہم کمپلیٹ کر دیں گے پھانی مرکزی ملزن گرفتار ہوا ہے فیصلہ بار سے غیر بیاری انجیکشن والے ماملے پر تو آپ نے ریپورٹس کا دار تھا کہ سال سے آٹھ بیٹر ریپورٹ کمپل ہو جائے گی اس حلسلے میں ابھی تک کوپیشن کو مزید فرتم کی ہے اس ملزن کی گرفتار ہونے کے ارامہ اور دوسری جو آپ نے بڑا اکشاندار منشوبہ شروع کیا بیسٹ روڈ کے حوالے سے بیسٹ روڈ کے حوالے سے بیسٹ راستر ہو پر کیا اسے مزید ایکسپینٹ کرنے کا کوئی بڑا ہے ناہور میں پہلی بات وہ ملزم ڈیفنٹلی پکڑا گیا ہے پولیس لگی ہوئی ہے جو جو بھی اس میں ملوث اس کو پکڑیں بغیر کسی پریشر میں آئے ڈیفنٹلی کچھ باتثر لوگ بھی ہیں لیکن کسی کے اوپر بھی کوئی ریایت نہیں ہے پہلی بات جو ہم نے وکٹم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو عدالت تک ضرور پہنچائیں گے جو ہمارا فرض ہے کرنا پلاسٹک روڈ کا پروجیکٹ سی این ڈیو نے بہت ابردست کیا ہے اور پنجاب کا پہلا پروجیکٹ ہے جو پلاسٹک روڈ کا زفری روڈ جو بن گئی ہے اور جیسے کہ اوزن بھی منشن ہوا تھا کہ چھے کروڈ کی وہ روڈ بنی تھی وہ دو کروڈ میں پلاسٹک روڈ بنی ہے اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم اس کو اور تیاری کر لیں تو مار روڈ کو اور پھر اس کے بعد دور کے جو سبوربز کے لگے جہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے آنا آنا ہے پانی اس کا فائد یہ ہے کہ پانی کھڑا بھی ہو جائے گا تو یہ آرام سے ٹوٹے گی نہیں ہم اس کو مینہ پانی کھڑ رہنے پھر تو کچھ نہیں ہوگا لیکن پانی سہ جائے گی سی ایم صاحب ایک اور چیز بتائیے گا کہ جو پچھلا خانکارٹ چوک ہے جس کا پروجیکٹ کیا وہاں پر ایک پرابلم آ رہی ہے وہ ہے سوئی کہ اس کے پائپ جو ہے پہلے ختم ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو ٹارکٹ تھا وہ وقت سے پہلے کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایک اس پار ہی بتائیے گا اور دوسائی بتائیے گا کہ اس چوک اندر جو ڈیبرشن لگی رہی ہے لوگ سے کافی تنگ ہے اس حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سکتا ہے ہم کیونکہ پروجیکٹ کا کام اسی وقت شروع کر سکتے ہیں جب اس کی گراؤنڈ بریکن ہوئی تھی لیکن کچھ چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں ہم بقیدہ ان کو پش کر رہے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آج رات تک وہ ہمیں اس کو کلیر کر دیں گے جو ڈیبرشن والی بات ہے وہ بالکل ہے مگر یہ چند دن کے لئے بند کرنا ضروری تھا بکوز یہ میسیج سکیل کا کام ہو رہا ہے اگلے تین سے چار روز بعد کھلنا شروع ہو جائے گا شیخ صاحب مجھے پروجیکٹ کا کام اسی وقت سے مقابل ہوئی تھی شادرہ کیونکہ پہلے سے چل رہا تھا اس کو کمپلیٹ کرانا ہمارا مصلا لیکن اس میں بھی راوی بریج آئیٹ ہو رہا ہے کیونکہ سارا فلو آئے گا اور آگے بوٹل نیک ہو جائے گی تو راوی کا بریج شروع ہو رہا ہے وہ بھی ہم کمپلیٹ کر رہا ہم کمپلیٹ کر رہا ہم کمپلیٹ کر رہا لیں گے آہ باقی آہ ایس ایل تھری اسٹیمٹی ہے لہور کی وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے لہور کا پانچ سات جگہوں پہ یہ انڈر پاس بن رہا ہے یا فلائی اوور آ رہا ہے تو ہماری کوشش ہے جو شروع کی ہے کہ ہم وہ کمپلیٹ کر رہا دیں پلس جہاں پہ لہور میں سڑکوں کی بری حالت ہے آہ چھوٹے ہی سڑکیں خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پہ جانا کم ہوتا ہے ہماری کوشش ہے ان سڑکوں کے اگلے دو تین ماہ میں ٹھیک کر دیں آہ چھوٹے میں کچھ درخت بھی آ رہے ہیں جہاں پہ جو مین بوکے سینٹر میں لگے رہے ہیں ان کو بچایا جائے گا یا ان کو کوئی درخت کاٹ نہیں رہے کوئی درخت نہیں کاٹ رہے کوئی درخت نہیں کاٹ رہے ہر ڈیویزن میں ہم نے ایک سے دو پروجیکٹ پک کیا ہے گجران والا میں موٹروے ہے اسی طرح ملطان میں ہے اسی طرح جہاں جہاں پہ بھی ہمیں چیز ریکوائیڈ تھی وہ ہم پورا کر رہے ہیں انشاءالہ دلہ بہت شکریہ تینکیو